اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے ویکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ سب کے لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹے سے پاستہ کرکرے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور بہت مزیکے بنتے ہیں چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کر دیں چیلنجی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں میں نے لیے ہیں یہ پاسٹا سپائرل پاسٹا ہے آپ کو اسی بھی شیپس کی لے سکتے ہیں اور مجھے یہی والے چاہیے تھے اس لیے میں نے یہ والے لیے تو اس سے بالکل کرے کی شیپ آئے گی تو یہ میں نے لیے ہیں آدھا پیکٹ یعنی کہ 250 گرام اب پانی چڑھا دیں گے تقریباً میں نے لیا ہے آٹھ کپ پانی اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون آئل اب اس کو میں آپس میں مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے گرم کرنے کے لیے رکھ دوں گے اوپر سے ڈھک لیں گے ہم اور پھر جب یہ گرم ہو جائے گا اچھے سے تو اس میں میں ڈال دوں گی پاسٹا اور پاسٹا ڈال کے اس کو تقریباً دس منٹ یا دس سے بارہ منٹ تک آپ اس کو بائل دیں گے اور بلکل زیادہ سوفٹ نہیں کریں گے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سے بائل ہو چکے ہیں اور اب اس کا جو پانی ہے وہ سارا سٹین کر لیں گے ہم اس کو اور اس کو تھنڈے پانی سے ہم نتھار لیں گے دھولیں گے تھنڈے پانی سے تھنڈا پانی ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ آپس میں جوڑ نہ جائیں اب اس کو ایک کھلے برتن میں ڈالا ہے میں نے اور اس کے بعد جو اس میں اہم چیزیں ڈالیں گے وہ ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے پرفیکٹ سا بن گیا ہے اب میرے پاس ہے تین چمچ کون سٹارچ کون فلور اور تین چمچ ہی میں نے میدہ لیا ہے ان دونوں کو پہلے ایک الگ پاول میں میں مکس کروں گی دونوں کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا تاکہ کوئی کیڑا یا کوئی اور چیز بیچ میں نہ آ جائے اب میں ان دونوں کو ایک پاول میں ڈال کر مکس کریں گے اور پھر اس پاسٹا کے اوپر ہم چھڑک دیں گے قانٹیٹی اور انگریڈینٹس میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی ایٹ کر دوں گے آپ وہاں سے بھی ایزیلی چیک کر سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے آپ شام کے سنیکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ یا بچوں کو لنچ میں بھی ساتھ میں دے سکتے ہیں اور بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمن دیجئے گا اب یہ آپ اس میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو میں اس کو ایک سٹینر کی مدد سے اوپر سے اس پاسٹا کے اوپر چھڑک دیں گے اچھے سے بلکل اسی طرح در سکتے ہیں میریم روگ نوز اوپر اٹھا پہنج جب اوپر پھر اس میں پاسٹا ڈال کر گولڈن براؤن کر لیں گے جب تک پاسٹا گولڈن براؤن ہو رہے ہیں ہم ساتھ میں جو چٹ پٹا سا مسالہ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کی لیے میں نے لیا ہے نمک ہاف تی سپون کشمیری چیلی پاوڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہاف تی سپون نمک ون فور تی سپون کالا نمک جو ہے بلیک سالٹ ون ٹی سپون اور مینگو پاوڈر یا آمچور پاوڈر ہوگا وہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کھٹائی یا سٹرک ایسٹ ہاف تی سپون سب مسالے کو میں مکس کر رہی ہوں اور پھر جب ہمارا پاسٹا تیار ہو جائے گا یعنی کہ گولڈن براؤن ہو جائے گا گرم گرم میں ہم یہ مسالہ ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تھنڈا کر کے کبھی نہیں یوز کرنا آپ نے جو ہی ہم آئل سے نکالیں گے پاسٹا اسی وقت اس کو ایک کھلے برطن میں ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ کو تاکہ یہ مسارہ مسالہ اس پاسٹا پہ اچھے سے بیٹھ جائے یہ پروسس گرم گرم ہی پہ کرنا ہے آپ نے بلکل تھنڈا جب ہوگا تو تب نہیں کرنا یہ دیکھیں ابھی بھی رہتے ہیں براؤن ہونے تو اس کو ہم اور پکائیں گے اور یہ لیجئے دو سے تین منٹ ہی لگے ہیں اور ہمارا یہ کرنچی سا پاسٹا جو ہے وہ کرکرے تیار ہے آپ کو اس کی آواز بھی آ رہی ہوگی بہت آواز سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے کرنچی ہے اور اس کو بچے بھی ایزیلی کھا سکتے ہیں سپائس اتنا نہیں ہے صرف لگ رہا ہے کہ اس میں بہت سپائس ہوگا لیکن اتنا نہیں ہے چونکہ ہم نے کشمیری چیلی پاوڈر ڈالا ہے اور اس کا فلیور نہیں ہوتا صرف رنگ ہوتا ہے تو لال میز پاوڈر ہم نے بلکل تھوڑی رہ لی ہے جو ایزیلی بچے کھا سکتے ہیں چلے جی جو باقی ہمارا پاسٹا رہتا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی گولڈن براؤن رکھ لیتے ہیں ساتھی میں بغیٹا انزیا کیے تو باقی جو سارے بچے ہوئے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں یاد رکھے گا آنچ ہمیشہ میڈیم ٹو ہائر ہی رہنی چاہیے میڈیم رہنی چاہیے تاکہ یہ ہمارے جو پاسٹا ہے وہ کرسپی سے بن جائے اور جلے بھی نہیں تو یہ اب میں مسالہ ایڈ کر رہی ہوں یہ گرم گرم پاسٹا پہ اور بلکل اسی طرح جس طرح میں کر رہی ہوں اسی طرح آپ کو مکس کرنا ہے اس طرح سے مسالہ اچھے طریقے سے ہر پاسٹا پہ ایزی لی لگ جائے گا اور ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اس کی آواز چیک کریں کتنے ہی کوئی کرسپی لگ رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں بہت ہی مزے کے بنے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں سب کو بہت پسند آئیں گے اور آپ کی بہت تاریف ہونے والی ہے اب جو باقی رہتے ہیں وہ بھی میں اسی طرح اس میں بھی مسالہ ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہونے شروع ہو چکے ہیں باقی بھی بس دو سے تین منٹ لگیں گے اور یہ بھی تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کلر چیک کریں اس کا کتنے مزے کا کلر آ رہا ہے اب جو باقی بچا ہوا مسالہ ہے میں وہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی سارا تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو بھی اسی طریقے سے ہم مکس کریں گے لیجیے جی مزیتار سا کرسپی سا اور ٹیسٹی سا بہت ہی یمی سا چٹ پٹا سا ہمارے پاسٹا جو کرکرے ہیں وہ ریڈی ہیں دیکھیں کتنا ایزی ہے اس کو بنانا اور جھٹ پٹ سے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور گھر میں سب کو پسند بھی بہت آتے ہیں آپ اس کو چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی مہمان آئے تو یہ بھی ان کو چائے کے ساتھ دے سکتے ہیں تو بہت پسند آئیں گے اور اتنے کوئی کرسپی اور پرنچی ہیں ایون آپ اس کو ون ویک تک کسی ایر ٹائٹ جار میں آپ اس کو اچھے سے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کرنچنس جو انس کی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اسی طرح رہے گی اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ون ویک تک ملتے ہیں آپ سب سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسیپی اور مجھے فیڈبیک پلاسمند دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ٹیک کیئر اللہ حافظ